موسیقی 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 باقی کے لوگ ڈبل ڈیرو بن کر نکلیں گے اور دس مارچ کو ڈی اے گٹھ بندن کا ڈنگ کا بجے گا وہیں انہوں نے جنتہ سے تین مارچ کو کمل کا بٹن دبا کر بیجے پی امیدواروں کو بیجائی بنانے کی بھی اپیل کی ہے تو اب باری تھڈے چرن کے جناو کی ہے لہٰذا سب ہی پارٹیوں نے پوری طاقت جھونگ دی ہے کانگریس بھی اس میں پیچھے نہیں ہے دراصل پریانکا گاندھی نے بلرامپور کے اترولہ میں جن سبہ کو سمبودیت کیا اس دوران پریانکا گاندھی بیجے پی سرکار پر جم کر بڑچی تو کانگریس کی راشتر مہا سوچیب اور پردیش چناؤ پروبھاری پریانکا گاندھی اترولہ پہنچی یہاں انہوں نے کیجی انٹر کالیز میں جن سبہ کو سمبودیت کیا اس دوران انہوں نے کسانوں یواؤں اور مہنگائی بیروزگاری کے مددے پر یوپی سرکار کو جم کر گھیرا تو وہیں بسپا سبہ اور بیجے پی پر دھرم اور جاتی کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ پسلے تیس سالوں سے راجے میں دھرم اور جاتی کی راجنیتی ہوئی اسی کا فائدہ اٹھا کر نیتھا راجنیتی چمکاتے آ رہے ہیں ایسے دل ستہ میں آنے کے بعد اپنے ادیوک پتی مطروں کے ستی صدہارنے میں لگ جاتے ہیں گریبوں کے ستی ویسی ہی بنی رہتی ہے پریانکا گاندھی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ستر لاکھ روزگار دینے کا وعدہ کر بیجے پی ستہ میں آئی تھی لیکن بیجے پی نے کیول چار لاکھ لوگوں کو ہی نوکری دی ہے تو وہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم پردیش میں بارہ لاکھ روزگار دیں گے اور خالی پدوں پر بھرتیاں بھی کی جائیں گی ہم سمجھ رہے ہیں کہ تیس سالوں سے آپ نے جاتی اور دھرم پر ووٹ دے لے کر اپنے پردیش کو برباد کیا ہے اور آپ کا فائدہ ہوتھائے گیا ہے درمیتک دلوں نے نیتاؤں نے آپ کا سرہ سر فائدہ ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں آپ کو ہم سشکت کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے ہم بیٹھ لاکھ روزگار دلوائیں گے جو بارہ لاکھ پر کھانی ہے ان کو بھریں گے آپ لاکھ روزگار ہم پیدا کریں گے چوتھے دکانداروں کو چوتھے ویہفاریوں کو مضبوط بنا کر اگر آپ نوجوان ہیں آپ میں ہونر ہیں آپ ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہو تو خانتوں سے آپ پچھلے ورد اتی پچھلے ورد یا غلط برد کے ہو تو آپ کو پانچ لاکھ روپے سرکار دے گی اور آپ ایک پرٹیشن دیاز کے پر اس کو واپس دے سکتے ہیں جب آپ کا بزنس بنیتا ہوں ہم کہہ رہے کہ آج بھرتی میں اتنا بھوٹا رہا ہے ہم اس کو پاردرشی بنائیں گے جس دن آپ پریشن دیں گے اس سے چھ مہینوں کے اندر اندر آپ کی نیوبتی ہوگی انہوں میں لاپتہ دلت یوبتی کی حدیہ کا معاملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد اس معاملے نے خوب طول پکڑا تھا اب معاملے میں پرشواسن کی بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی ہے پرشواسن نے دیویانند آشرم کو سیل کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی آشرم کے پاس یوبتی کی لاش ملی تھی تو ناؤ میں دیویانند آشرم کے بغل میں خالی پلوٹ میں دلت لڑکی کی 63 دنوں بعد لاش ملنے کا معاملہ سامنے آیا تھا اسی آشرم کو پرشواسن اور اس کے پریوار والوں نے پہنچ کر سیل کروا دیا ہے بتا دیں کہ آشرم پریسر میں آر اوپی رجول سنگھ کے حصے میں بنے ان سب ہی کمروں کو پولیس نے سیل کر دیا ہے دراصل بتایا جاتا ہے کہ فتح بہدر سنگھ کے ندھن کے بعد اپنے حصے کو لے کر رجول نے مقدمہ کیا تھا اس کے بعد خود ہی آشرم میں بنے کچھ خالی کمروں میں کبجہ کر سیمنٹ کا گودام بنانے کی بات کہہ رہا تھا سودروں کی معنی تو انہی کمروں میں وہ اپنے کالے کارنامے کرتا تھا پولیس نے مرتقہ کے پریوار اور دوسرے نامجد آر اوپی کے بتانے پر یہ کارروائی کرتے ہوئے آشرم میں بنے کمروں کو سیل کر دیا ہے تو بڑی کارروائی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے پرشاشن نے دیویانند آشرم کو سیل کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی آشرم کے بغل میں پلوٹ سے 63 دن بعد دلیتیوبتی کی لاش ملی تھی جس کے بعد اب پرشاشن نے اس پورے معاملے میں کارروائی کی ہے بولٹین میں اب بات فروخ آباد کی بھی کر لیتے ہیں دراصل فروخ آباد میں دبنگ بے خوف نظر آ رہے ہیں دبنگ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ محلہ کے گھر میں گھس رہے ہیں اس کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں اور لوٹ کی واردات کو انجاب دے کر موقع سے فرار ہو جا رہے ہیں تو فروخ آباد سے محلہ کے ساتھ مار پیٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں معمولی ویواد کو لے کر شراب کے نشے میں دھت دبنگوں نے گھر میں گھوس کر محلہ کے ساتھ مار پیٹ کی وہیں شورگل سن کر پڑوس کے لوگ موقع پر پہنچے جنہوں نے دبنگ سے محلہ کو چھڑایا محلہ نے دبنگ یوکوں کا خلاف لوٹ کا آروپ لگاتے ہوئے تھانے میں تحریر دی ہے جس کے بعد پولیس ماملے کی جانچ پہ جڑ گئی ہے بتا دیں کہ یہ سارا ماملہ تھانا نواب گنجو شیطر کے ہردوہ گاؤں کا ہے وہیں فروخ آباد میں گنگا ندی میں نہاتے وقت ایک یوک ندی میں ڈوب گیا جس کے وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو فروخ آباد میں گنگا ندی میں ڈوبنے سے یوک کی موت کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گنگا ندی میں نہاتے وقت گہرے پانی میں جانے سے یوک دوب گیا جہاں اس کی موت ہو گئی رستانے لوگوں نے اس کی سوچنا پریجنوں اور پولیس کو دی ہے موگے پر پہنچے پولیس نے گوتا خوروں کی مدد سے کئی گھنٹے بعد یوک کے شو کو نکالا جس کے بعد پولیس نے شو کو پوشٹ مارٹم کے لیے لوہیا جلا سپتال بھیج دیا ہے بتا دیں کہ یہ ماملہ شہر کوتوالی شیطر کے پانچال گھاٹ گنگا ندی کا بتایا جا رہا ہے وہیں جھانسی کے گروٹا سے سڑک ہاتھ سے کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سڑک ہاتھ سے میں ایک یوک کی موت ہو گئی ہے گروٹا گرسرائے روڈ پر نہرگباز بولیرو اور موٹر سائیکل کی آمنے سامنے بھڑنت ہو گئی جس میں موٹر سائیکل سوار یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے تو وہیں ایک یوک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے سوچنا ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں لوگوں کو گرسرائے سواستکیندر میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹر نے ایک ویکتی کو مرد گھوشت کر دیا اور دوسرے ویکتی کو حالت گمبیر ہونے پر جہاں سے میڈیکل ریفر کر دیا ہے بتا دیں کہ اس حادثے کے بعد کارچالک موقع پر کار چھوڑ کر فرار ہو گیا جس کے بعد پولیس نے کار کو قبضے میں لے کر گروٹا کوتوالی لے گئی ہے وہیں آگرہ لکھناؤں ایکسپریس پویس سے بھی حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈیوائیڈڈ سے کار ٹکرا گئی تھی اس حادثے میں ایک کی موت ہو گئی ہے جبکہ تین غائل بتائے جا رہے ہیں تو کنوز میں یہ حادثہ ہوا ہے جہاں تیز رفتار کی بجہ سے یہ دردناک حادثہ ہوا ہے آگرہ لکھناؤں ایکسپریس پوی پر کار چوالک کو جھبکے لگنے کی وجہ سے کار ڈیوائیڈڈ سے جاتا کرائی جس کی وجہ سے اس حادثے میں ایک یوبک کی موت ہو گئی تو وہیں تین لوگ گمبھی روپ سے غائل ہو گئے موقع پر پہنچے یوبیڈا کے کرمشاریوں نے غائل کو میڈیکل کولیج میں بھرتی کر آیا بتا دیں یہ سارا ماملہ کنوز کے تھٹیہ تھانا شدر کے ببرولی گاؤں کی پاس کا بتایا جا رہا ہے اگلی خبر شاملی سے ہے جہاں پریجنوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے دراصل ان پریجنوں کے جو بچے ہیں وہ یوکرین میں فسے ہوئے ہیں جس کے بعد یہ لوگ سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو جلد سے جلد یوکرین سے گھر واپس لائے جائے تو روس اور یوکرین کے بیچ چل رہے ید میں کئی بھارتی اور شاتر وہاں فس گئے ہیں جس کے چلتے شاملی میں یوکرین میں فسے شاتر شاتروں کے پریجنوں نے شیوچوک پر دھرنا پردرشن کیا جہاں انہوں نے بھارت سرکار سے شاتروں کو جلد سے جلد سرکشد گھر پہنچانے کی گوہار لگائی وہیں پریجنوں کا کہنا ہے بات ہوئی ہے اور بھارت سرکار کو بھی ہم نے اس بات سے روب روب کرا دیا ہے سبی شاتر شاتروں کو سخوشل گھر واپس لائے جائے گا تو کیا بیٹی سے آپ کی کب بات کوئی اکرین میں ہم نے بیسہ پڑھائی کے لیے گیا وہاں سے بھی نکر دیئے ہیں وہاں وہاں بیٹی سے روحہ رہے ہیں بچے آئیں گے ابھی کیسے حالات ہیں وہاں کے بات ہوئی رہی ہے بچوں سے لائنے سے بیٹے سے رات چیم بجے بات کیا بتا رہی تھی وہاں بچوں سے لائنے سے بہت چندے مائنے سکس بچے سکس نکرین موسیقا نمبرز جو ہے وہ پروائیٹ کیے گئے ہیں اور ان کی جو سمسیاں ہیں کہ جیسے بارڈنس میں بچے بسے ہیں ان کے کھانے دینے کی رہینے کے ریٹمنٹ ہو اور ان کو سیف کی لائے جائے وہ سب باتیں ہم لوگوں نے سنی ہے اور آگے سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی ایسی میں بھی اگر میرے کوئی پیچ مٹس مجھے ملتے ہیں ان سے بات کریں جلدی کوشش کریں گے کہ سب ہی بچے جو ہیں سیف کی بات میں سمیں گھرا جائیں اس بولٹین میں میرے ساتھ اتنا ہی در اس دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا